السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے جی آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو کل بلوگ میں نے نہیں اپلوڈ کیا مجھے انسٹاگرام پہ بہت میسیجز آئے کہ آپ کا بلوگ نہیں آیا تو وجہ کچھ خاص نہیں ہے بس یہی ہے کہ تھوڑی بیزی ہوں نینند وغیرہ آئی ہوئی ہے تو بچوں کے ساتھ بچے کھیلتے رہتے ہیں تو پھر ان کا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس طرح سے ٹائم کب ہوتا ہی نہیں چلتا ہے کی ٹائم کب نکل گیا تین کب بچ گئے اور میری ایڈیٹنگ بھی رہ جاتی ہے رات کو لیٹ سونا بچے کھیلتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے میرا تھوڑا سا سسٹم ہل گیا ہوا ہے ہل نہیں گیا ہے ایڈیٹنگ ٹائم پہ نہیں ہو پا رہی ہے بس انجوائیمنٹ چل رہی ہے تو میں آج بلوگ لے کر آگئی ہوں آپ کے لئے تو یہاں پہ آج کیا ہو رہا ہے بلوگ میں کہ آہد کی چاچی کر رہی ہے کپڑے سٹچ کیونکہ چھوٹی والی دیدیاں وہ شرٹ پیس لے کر آئی تھیں تو وہ چاچی نے ہی کٹا ہے دیبرانی نے ہی کٹنگ کی ہے اور پھر اس کو سٹچ بھی کر کے دیا ہے ملوگ سٹچ کر رہی ہیں ابھی تو یہاں پہ چھوٹی والی دیدی نے وارٹر میلن کٹ لیا ہے اور بچے جو ہیں اپنی مرضی سے کھائیں گے نہیں کھائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے بس کٹ کے رکھ دو تو یہاں پہ میں پاپا کو دینے لگی تھی کیونکہ پاپا تھی باہر اور چائے کا ٹائم ہو رہا تھا پاپا پیتے ہیں دو بجے چائے لیکن آج ان کو وارٹر میلن ہی دیں گے ہم تو آج یہ پاپا کے لئے زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیا حال ہے جی آپ سب لوگوں کا آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بلاغ میں نے ابھی سٹارٹ کر لیا ہے اور میں آئی ہوں پاپا کو وارٹر میلن دیکھ کے تو دیکھتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے لکھایا تو ہے پہلے تو اب دیکھتے ہیں اندر نیا کیا ہو رہا ہے اچھا ادھر بیٹھے ہیں ساری پارٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں اندر وارٹر میلن مانوہ کھا لوں پاری ہو گی جو زیادہ خور زیادہ بھاری چل رہی میری بس کی بات نہیں ہے میں کیسے اس کو چلا کرتے ہیں یہ بہر زور سے چلے گی تو یہ جن کی ٹیلر کی ہے وہ ہی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں میرے سے نہیں ہوگی چلی جی آئی میں گھر آگئی اس گھر میں اتنی رونکے لگی ہوئی ہیں بچے دی دیاں سب بیٹھے ہیں مستی کر رہے ہیں مزاق بہت بہت ہس کے آئی ہوں وہاں سے بہت مزاق کر کے آئی ہوں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے بگر ہم رہتے نہیں ہیں جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ٹانگ تو ہم نے کھینچ نہیں ہوتی ہے یہ سب کرنا ہی ہوتا ہے تو بس اب ہمارا بیٹھے بیٹھے پلان ہو گیا کہ ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اگنام پاس میں مارکٹ ہے مجھے کسی نے بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا وہاں پہ جانا دیکھنا اچھی چیزیں ملتی ہیں تو میں دیدی کو بتا رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نکلتے ہیں چلتے ہیں تو بس میں یہاں آئی ہوں میں نے کہا چلو کچن دیکھ لیتی ہوں کچھ کام ہے کرنے والا تو نپٹا لیتی ہوں اسد ابھی سویا اس کو میں نے وہاں سے لاکر نہلایا اور وہ سو گیا وہ ٹاول میں ہی سو گیا اسے کپڑے میں نہیں پہنے ہوئے تو ابھی میں بس فٹا فٹ سے کچن کو نپٹا لیتی ہوں اس کا کچن کا کام اور پھر ہم چلتے ہیں ایکسپلور کر کے آتے ہیں پاس ہی مارکٹ ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہمیں پتا بھی کسی کے تھروں چلا تھا تھانکیو سو بینی مچ آپ نے مجھے بتایا تو اب میں ہم وہیں پہ جا رہے ہیں بس تھوڑا سا کام نپٹا لوں رائس کوکر کا کنٹینر ہے یہ کہاں رکھوں کہاں رکھوں رائس کوکر میں ہی ڈال دیتے ہیں کل گئے تھے پلیٹس وغیرہ لے کر تو تب سے میں نے سمیٹی نہیں ہے ان کو بھی سمیٹ کے رکھتوں اور ایک اور انٹرسٹنگ بلوگ آنے والا ہے اگر وہ بن پایا تو میرے حساب سے تو وہ انٹرسٹنگ ہوگا کیونک میں بنانا چاہتی ہو آگے حالات پر دیپینڈ کرتا ہے کیسے حالات ہوتے ہیں اور وہ بن پاتا ہے نہیں بن پاتا تو گرمی یہ تھی دوپہر کو ہم دوپہر کو سوچ رہے تھے لیکن دوپہر کو بہت زیادہ گرمی تھی تو اب موسم تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا دوپ نہیں ہے ہم اب نکل رہے ہیں میں نے کپڑے پریس کر کے رکھ دی میں بس اسد کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہوں اور کچھ نہیں کی چندتہ میں نے سمیٹ لیا میں نے اپنا یہ والا سوٹ پریس کیا ہے اور اس کا ہی دوپٹہ مجھے اس کی یہ پہلی بھی میں کسی بلوگ میں بتا چکیوں مجھے یہ اتار نہیں ہے بٹ ٹائم ہی نہیں مل پا رہا اس کی وجہ سے بڑا زیادہ ویٹ لگتا ہے مجھے یہ میں ایسی ٹیٹو بنا رہی تھی بیٹھی تھی بچوں کے ساتھ اور یہ اتارنا ہے چلو جی ملتے ہیں پھر آپ سے ان کو چینج کرتی ہوں پھر ملتے ہیں آپ سے تو ہمیشہ کی طرح میں ہلکا فلکا ہو گئی تیار اور زیادہ دور تو جانا نہیں ہے پاس ہی جانا تو اتنا زیادہ اور گرمی میں زیادہ مطلب سے ہم ہوتے ہیں چھوٹے موٹے سے تیاری کرتے ہیں وہی کی ہے تو چلتے ہیں بچوں کو کر لیا ہے ریڈی اور بچے چل رہے ہیں ساتھ میں اور یہ ٹوبل پڑا تھا اس کو دعویتی ہو یہاں پہ اور نکلتے ہیں آپ لوگوں نے میرے لئے میسیج بجوایا کی تیار ہو جاؤ آپ خود تیاری نہیں ہوئے ادھر سیلپی لی جا رہی ہے کیسے لیتے ہیں سیلپی آپ ایسے یہ لوگ چل نہیں رہے اور مجھے تیار کر کے انہوں نے بلالیا ہے یہ تو سرسر میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے میں ان کو بول رہی تیار ہو جاؤ اور یہ لوگ تیار نہیں ہوئے تب تک کوئی آنٹی آگئی تو وہ بیٹھی ہوئی ہے اب وہ کب جائیں گی جب جائیں گی پھر ہم نکلیں گے اور مجھے واپس بھی آنا ہے اور آگ کے گور بھی بہت ضروری کام کرنے ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس نکلتے ہیں نکلتے ہیں یہ ہماری ہر سٹائل میں نے بنائے ہماری لپسٹک لگانا لپسٹک گائے بھی کر دی بسکٹ کھایا اور لپسٹک گائے کر ہم نے سوچا ہم چوری سے نکلیں گے ساری پر ٹائم کو چھوڑیں گے لیکن دیدی نے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لے چلو بڑی گاڑی میں جانے تو سب ساتھ جائیں گے لیکن مجھے لگ نہیں رہا ان کے جو آثار دیکھ کر لگ نہیں رہا یہ لوگ جو سیٹ ہو کے جائیں ہم بہت سنسکاری لوگ ہیں ہم بہت سنسکاری ہم آئے تھے اس مارکٹ میک سنسکاری بند ہے اور ہم پھر چپ چاپ چلی گھر ایک شاپ کھولی تھی بھرطن والی دی دی گئے بھرطن لینے تو باقی یہاں پہ ساری مارکٹ بند ہے اب ہم کسی اور دن آئیں گے ایک شاپ کھولی ہے یہ کپڑوں چلتے ہیں اسدور آہد کے لئے میں نے یہاں پہ نائٹ سوٹ کا کپڑا دیکھ نائٹ پرسند آیا پنک کلر تھا مجھے یہ کلر پرسند آیا میں نے ان کے لورز بنانے ہیں گھرمیوں میں لور جو ہوتے ہیں دھیلے دھیلے وہ اچھے لگتے ہیں آہد کو بڑا سکون آتا ہے ان میں تو خیر ہم چلتے ہیں اب تھوڑی تھوڑی ہم نے شاپنگ کی ہے کچھ چیزیں لی ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں لی ہیں تو یہ ہم نے دیکھا اور پھر ہم گھر کے لئے نکل آئے تو اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی بچے بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے تو اس گاڑی کا ایسی مجھے سمجھ میں نہیں آرہ تھا کی ایسی کہاں سے کیا سٹارٹ کیا مجھے کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ یہ گاڑی میں بہت کم باہر نکالتی ہوں بہت کم اس کو میں یوز کرتی ہوں زیادہ تر میں دوسری چھوٹی والی گاڑی نکالتی ہوں باہر تو یہ نکالی تو اس کا ایسی کا کوئی اتا پتا نہیں ہے مجھے میں نے اس کو خیر دھوننے کی بھی کوشش نہیں کی اس کا ایسی کہاں پہ ہے تو بس اب ہم نکل رہے ہیں وہاں سے ہم نکل آئے ہیں تو بچے کہہ رہے تھے ہمیں کچھ کھانا پینا ہے تو یہ ہمارے گھر کے پاس یہ تو اتنا یہاں پہ کچھ ریسٹورن بغیرہ تو کچھ ہے نہیں تو بس یہ جو شکنجی ہے آج کل یہی ہے گرمیوں میں جگہ جگہ پہ یہی ملتی ہے اور تھنڈی اور مسالے دار یہ نیمبو پانی ہوتا ہے جو کافی تھنڈک ملتی ہے تو ان بھئیہ کو ہم نے کہا دس شکنجی بنا دو پھر کیا ہوا کی کچھ بچوں کو شکنجی نہیں پینی تھی کچھ کو نیمبو پانی پینے تھا کچھ کو لیمن سوڈا جو ہوتا وہ پینے تھا امائرہ کو بلکل اچھا نہیں لگا تو کہہ رہی ہے مجھے نہیں پسند میں نہیں پیوں گی تو میں نے کہا چل مجھے دے دیں میں ٹیسٹ کرتی ہوں کیسا ہے گرمی سے بہت برا حال ہو گیا بال بکھر گئے سارے یہاں پہ بچے جو ہیں بس یہ بھی گرمی سے بڑا برا حال ہو گیا تو اب ہم نکلتے ہیں گھر کے لئے بس یہاں سے ہم سیدھ گھری جائیں گے پیلیاں سب نے چلے یہ تیسٹی ہے نا بانٹا بیک اور ہینڈ بریگ ہینڈ بریگ لیچے گھر ہلپ کرو ڈرائیور کی چلو جی چلے پیچھے دیکھنا گاڑی ہارو چلے 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 چلو جی گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ بیئر چینج کرنا دی دوسرا ڈالنا جب ہم گئے تھے تب ہم کتنے زیادہ فریش تھے اور آپ دیکھیں ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے تو پیر ہمیں گئے پیار کیونکہ میرا فون میں بیلنس ختم ہو گیا تھا اس وقت وائی فائی بھی نہیں چلے رہا تھا دوسری وائز کال ہم رہی کہہ چلے گئے تھے پاس ہی گئے تک جلدی واپس آگئیں تو جب ان کے لئے بنا رہی ہو نیمو پانی پچھلے بلاؤ بلاؤ کہ انہوں نے میرے سارے چیزوں پر پانی فیر دیا پھر یہ ہزبنڈ وائف میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی تو کچھ لوگ اس کو سیریسلی لے لیتے ہیں کہ نہیں ان کی سچ میں لڑائی ہوتی ہے اسمہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ لڑتی رہتی ہے اور ہزبنڈ اس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر وہ میرے سے لڑتے یا میری بات نہیں مانتے تو مجھے بلوگنگی نہیں کرنے دیتے ابھی بھی میں بلوگز بنا رہی ہوں تو ابھی بھی ہماری لڑائی ہوتی تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم لڑتے ہیں اور وہ مجھے بلوگنگ کرنے دے رہے ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے اور جو وہ بولتے ہیں میں چپ چاپ سنتی ہوں جب ان کو گسہ آتے ہیں میں چپ چاپ سنتی ہوں میں کچھ نہیں بولتے ہیں پھر وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ہر بات پر گسہ نہیں کرتے اور آپ لوگ ان کو بھی بتاؤ گا جو ہوتے ہیں ان کو ایسی چیزوں کی گسہ آتا ہے جو ان کو نہیں پسند ہوتی تو ہم سے ہو جاتی ہم کر دیتے ہیں تو بس تھوڑی دیل کے لیے گسہ ہوتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے آگر ایسا ہوتا تو میں بلوگنگ نہیں کرتی ٹھیک ہے میرا یہ سیمپل سا آنسر ہے تو خیر اتنا ایکسپلین کروں گی تو بہت لمبا بلوگ چلا جائے گا تو ہم آگے میں نے آہد و رسد کے لیے دو فیبرک لے ہیں کیونکہ میں نے لورز بنانے خود بنانے تو کیونکہ کرمیاں آئی گئی ہیں بہت زیادہ تو نائٹ سوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بلوگ میں یہی بینٹ کرتی ہوں ملتے ہیں آپ سے ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ نے بہت سا خیال رکھیں دعو میاد رکھیں اور ہمارے گھر میں جی بہت رونک ہے کیونکہ دیدیں آئی ہوئی ہیں کل پرسوں کیا پتر چلے جائیں جب تک ہیں رونکیں ہیں انجوائی کرتے ہیں بس تو ابھی میں نیبو پانی بنا لیتی ہوں زیادہ باتیں نہیں کرتی ہوں پھر ڈینر کا سوچتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ سے پہلے ایف بات بھول گئی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے اپنی سپورٹ دینی ہے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اب کرتے ہیں اللہ حافظ